بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی ایک ویزا کے مطلق یہ ویڈیو ہے جی ایک ویزا میرے پاس بھی آ چکا ہے الحمدلہ پہلے ایک ویزا ہے تھا سائے خاص کا جس کے مطلق میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے اور بھی ویزا کے ریٹ وغیرہ جو ان کے مطلق بھی بتایا تھا تو وہ سائے خاص کا ویزا بھائی الحمدللہ ایک بھائی کو دے دیا بعد میں میں نے کفیل کو سینڈ وغیرہ پاسپورٹ کر دیا تھا جن بندوں نے مجھے بولا تھا ابھی بھائی وہ ایک بندے کو اس نے بولا بھی میں نے اس بندے کو الحمدللہ پھر بعد میں اس کی باقی کفیل کے ساتھ دیکٹ کروا دی جو بھی ان کا خرچہ مرچہ پاکستان میں ہوا وہ الگ سے معاملہ ہے ابھی یہ جو ویزا ہے جی اس کے مطلق آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا بیسکلی آپ کو بتایا ہے اگر آپ سائے خاص حامل منزلی حارس یعنی کہ چھوٹے مہنہ والا اگر آپ کوئی بھی ویزا لیتے ہیں تو اس کو اس کی اس وقت کی جو تازہ ترین میں آپ کو بتا رہا ہوں ریڈ جو ویزا کے چل رہے ہیں کچھ دوست ابھی سعودیہ میں ان سے باتشیت ہوتی رہتی ہے میں ویزا کا بیسکلی کام نہیں کرتا ویڈیو کے شروع میں میں یہ بات کے لیے کر دوں میں ویزا کا کام نہیں کرتا میں کام کرتا ہوں بھائی یوٹیوب کے اوپر جیسے کیا میری ویڈیو گائیڈنر کے طور پر اور اس کے علاوہ میں خروج پیپر مطار پیپر نکل کھفالے کے متعلق یا کوئی اور خروج وغیرہ لگانا ہو یا حروب کی صورت میں خروج لگانا ہو یا اکام ایکسپائر ہونے کی صورت میں خروج لگانا ہو تو ان کے اوپر میں کام کرتا ہوں وہ بھی بھائی ایسے کہ اگر تو میری آگے یعنی باتشیت یا میں اعتماد والے بندے کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں اگر کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ایسے بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر نہیں کی جاتی ہیں اس کے لیے میں مازلت خواہوں ہاں جو بندے میرے ساتھ ورسپ کے اوپر رابطہ کرتا ہوں یہاں پر نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اسی نمبر کے اوپر آپ ویزا کے مطلق کوئی انفرمیشن لے لیجے گا میں آپ کو یہاں پر بتا جاتا ہوں ابھی تمام تو وہ ورسپ کے اوپر رابطہ کر کے مجھ سے تمام تر اپنی تفصیلت پوچھتے رہتے ہیں اچھا یہ بات یہ ہے کہ میں ویزوں کے مطلق سائخہ سامل منزلی حارس یا کوئی بھی چھوٹے مہنے والا اگر آپ ویزا لیتے ہیں اس وقت کے دو ساتھ تری ریٹ چل رہے ہیں ان کے پانچ ہزار سے لے کر آٹھ ہزار ریال تک ریٹ ہے ہاں میں مانتا ہوں دو ہزار تین ہزار چار ہزار ریال میں کئی بندوں کو مل جاتے ہیں لیکن وہ کفیل آگے سے بھائی تنگ کرتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے ہاں کفیل آگے سے اچھا ہو وہ اندے کو تنگ نہ کرے تو وہ پھر ان کا جو ویزا ہوتا ہے وہ پانچ چھ سات آٹھ تک بھی جاتا ہے اس میں ابھی آپ کو بہت خوبی علم ہے سائخہ سامل منزلی میں جو لوگ اس مہنے کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر جا کر بھائی ازاد کام کرتے ہیں کفیل کے ساتھ اپنی منتھلی وغیرہ ڈیسائیڈ کر کے باہر کام کرتے ہیں اپنی لگے رہتے ہیں اور یومیوں کو طور پر یہ جیسے بھی بھائی پیسے کماتے ہیں کفیل کو منتھلی دیتے ہیں آپ کو بہت خوبی علم ہے ان کے ویزا کے ریڈ یہ ہیں جو میرے پاس ابھی ویزا کے مطلق انفرمیشن آئیے وہ بھی آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں جو بڑا مہنے والے ویزے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے جی ان میں عامل تنظیف عامل مبانیامہ سائق امومی سائق شہنہ اس کے علاوہ دہانات اور بھی بہت سے مہنے الکترونیات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مہنے ہوتے ہیں وہ بھائی بڑے مہنوں میں آتے ہیں ان کا یہ کامہ لگتا ہے نو ہزار چھے سو میں یعنی کہ دس ہزار ریال میں اور وہ جو ویزا ہے وہ بھی ساتھ آٹھ ہزار نو ہزار ریال کے اراؤن میں ملتا ہے ٹھیک ہے یہ اس اراؤن میں وہ ویزا ملتا ہے بڑا مہنہ ہوتا ہے ہاں چھوڑتے میں وہ ایک الگ سے معاملہ یاد چلتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی آپ کو میں بتانے یہ بالا ہوں اس ویڈیو میں جو ویزا مجھے وہاں سے ان کی طرف سے کہا گیا آپ کو ورس اپ نمبر میں نے آپ کا دکھا دیا ہے اس کے اوپر آپ اگر آپ نے آپ کو رابطہ کرنا ہوتا آپ کر لیجئے گا ان کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا جی کہ ایک سائق امومی سائق امومی کے مطلب آپ کو پہلے بتا دوں میں سائق امومی وہ ہے جی جو ہائیس یا چھوٹا مزدہ یا ڈائنہ جسے بول سکتے ہیں آپ یا میرے حساب سے دس ویلر تک گاڑی چلا سکتا ہے سائق امومی ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ہائی لکس وغیرہ عام ٹیکسی ڈرائیور جو آپ نے دیکھے ہیں وہ ان کے پاس سائق امومی والا سائق خاص والا نہیں ہوتا ہے سائق امومی والا ان کا بھی مہنہ ہوتا ہے کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور وہ سائق امومی لیتے ہیں ہائی لکس نہیں ہوتا ہے اس سے بندے کی ٹرائی لیتے ہیں دلہ میں ٹھیک ہے جی جہاں پر آپ رخصہ بنانے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے میں نے ریاض میں وزر کیا ہوئے دلہ کا اور پاکستانی تھا جو ٹرائی لے رہا تھا تو برحال جی ابھی سائق امومی میں نے آپ کو بتایا سائق شہنہ ہوتا ہے اس سے بڑا آپ اس میں کوئی بھی گاڑی چلا سکتے ہیں ٹرلا چلا سکتے ہیں جو بھی ہے ٹھیک ہے جی سائق شہنہ ایک بڑا رخصہ ہے ٹھیک ہے جی بڑا مہنہ ہے اور ایک امومی کا جویزہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بندہ اس کے مطلق وہ بندہ بول رہا ہے ابھی پیسوں کے مطلق وہ جو بھی اس کے ساتھ باتشیت میری ہوئی ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو بتا دوں گا لیکن وہ بول رہا ہے جی کہ اس کے اوپر یہ ہے کہ چھے ماہ کا میں اکامہ لگا کر دوں گا یعنی بندہ جب سعودی ریبی بھی آ جائے گا تو چھے ماہ کا جیسا کہ آپ کو بتا تین ماہ چھے ماہ یہ ایک سال کا تو اکامہ لگتا ہی تھا ابھی تین ماہ کا بھی لگوا سکتے ہیں اور چھے ماہ کا بھی لگوا سکتے ہیں تو وہ بول رہے تھے کہ جی میں چھے ماہ کا ان کا اکامہ بھی لگا کر دوں گا چھے ماہ کے بعد یعنی چھے ماہ پورے ہونے سے پہلے آپ یہ نکل کفالہ کروالیں کسی بھی اور جگہ کے اوپر مجھے تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہاں چھے ماہ کے بعد اگر رہنا ہے تو پھر اپنا اکامہ آپ خود سے یہ لگوائیں گے وہ ان کے ساتھ جو بھی ان کا اگریمنٹ ہوگا تو یہ ایک ویزا تھا میں نے بولا ویڈیو بنا کر چھوٹی سے شیئر کر دوں اگر کسی بھائی کی مرضی ہو تو بتا دیجئے گا